راوی حدیث ابو ذرغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہو ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتانی جبرائیل فبشرنی انہو ممات لا يشرک باللہ شیع من امتی قدقل الجنہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے پاس جبرائیل آئے اور انہوں نے مجھے خوشخبری دی اس بات کی خوشخبری دی کہ جو بھی آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شرک کرے شرک کیے بغیر مرے گا تمہاری امت میں جبرائیل کہہ رہے ہیں داخل الجنہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا قلتو سبحان اللہ وَإِن زَنَ وَإِن سَرَقْ ابو ذرغفاری حدیث سن رہے ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر رہے ہیں ابو ذرغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہو اگر وہ آدمی جس کے بارے میں یہ حدیث بتائی جا رہی ہے بغیر شرک کے مرے گا امت محمدیہ میں تو وہ جنت میں جائے گا وَإِن زَنَ وَإِن سَرَقْ اگر وہ زنا کر کے رہا اگر وہ چوری کر کے رہا گناہ بہت بڑے گناہ ہیں زنا اور چوری اللہ کی نبی جواب دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم قولا وَإِن زَنَ وَإِن سَرَقْ ہاں اگر اس نے زنا بھی کیا ہے زنا جیسا بہت بڑا جرم کیا ہے گناہ کیا ہے اس نے چوری بھی کیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اگر اس نے شرک نہیں کیا ہے تو پھر امت محمدیہ کا وَإِن زَنَ وَإِن سَرَقْ ابو ذرغی فاری کہتے ہیں قلت وَإِن زَنَ وَإِن سَرَقْ میں نے دوسری مرتبہ یہی سوال دور آیا اگر وہ زنا بھی کر لے اور چوری بھی کر لے نبی نے جواب دیا ہاں اگر وہ زنا بھی کرے اور چوری بھی کرے قلت وَإِن زَنَ وَإِن سَرَقْ میں نے تیسری مرتبہ کہا اللہ اکبر کہ اگر وہ زنا اور چوری کر لے تو نبی نے تیسری مرتبہ جواب دیا وَإِن زَنَ وَإِن سَرَقْ وَإِن شَرِبَ الْخَمَرْ اگر وہ زنا کرے وہ چوری کرے وہ شراب بھی پیے اگر وہ شرک نہیں کرتا ہے سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں داخلہ لے گا صحیح بخاری اور صحیح مسلم اور ایک دوسری روایت میں اس طریقے سے آتا ہے سبحان اللہ تیسری مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ استعمال فرمایا وَإِن رَغَمَ أَنفُ أَبِي ذَرْ فَكَانَ أَبُو ذَرْ يَقُولُ بعد تمام الحدیث وَإِن رَغَمَ أَنفُ وَإِن رَغَمَ أَنفُ أَبِي ذَرْ سبحان اللہ گرچے کہ ابو ذر ابو ذر کی مرضی کے خلاف کیونکہ بار 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 ابو ذر یہ پوچھ رہے تھے کہ ابو ذر کی مرضی کے خلاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کہا ہے کہ انہوں نے تین مرتبہ سوال کیا کہا ہاں تمہاری مرضی کے خلاف اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا یہ فضیلت بیان کی گئی ہے سبحان اللہ آدمی دوسرے گناہوں میں رہے انسان ہونے کے ناتے انسان سے گناہ ہو جاتے ہیں مگر شرک ایک ایسی چیز ہے اگر اس میں بچتا رہے حالانکہ ہر گناہ سے بچنا ضروری ہے ہر گناہ سے بچنا ضروری ہے انسان ہونے کے ناتے شیطان کے بہکاوے میں آ کر اگر گناہ کر بھی لیا مگر شرک سے بچا رہا اور اس حال میں اسے موت آ گئی تو حدیث میں کہا جاتا ہے صحیح بخاری ایک ہزار دو سو تیس پر سات صحیح مسلم نوت پر چار پھر صحیح بخاری میں حدیث تین سو آٹھ پھر صحیح بخاری میں حدیث پانچ ہزار آٹھ سو بس پر سات پھر صحیح مسلم کے اندر حدیث ایک سو پچاس پر بہت ساری جگہ پر حدیث ہے بہت ساری جگہ پر یہ حدیث موجود ہے سبحان اللہ ایک اور حدیث جس کے راوی ابو ذر غفاری عضی اللہ بہت ساری حدیثیں ہیں شرک کے بارے میں یہ سارا وقت اسی میں چلا جائے گا میں ایک ہی حدیث کا ٹکڑا آپ کے سامنے بول کر بات آگے لے کر جانا مناسب سمجھتا ہوں ابو ذر غفاری ہی اس حدیث کے بھی راوی ہیں اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کہتا ہے اے آدم کے بیٹے اِنَّكَ مَا دَعُوتَنِي وَرَجَوْتَنِي فَإِنِّي أَغْفِرُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ مِنْكَ وَلَا عُبَالِي اے آدم کے بیٹے اِنَّكَ مَا دَعُوتَنِي تُنہِ جب بھی مجھے پکارا اور مجھ سے تُنہِ امید باندھی فَإِنِّي أَغْفِرُ لَكَ میں تجھے معاف کرتا رہوں گا تیرا گناہ کا حسابی ہو اور میں پروانی کروں گا اگر تُو گناہ لے کر کے آئے زمین کے برابر اتیتوکا بِقُرَابِہا میں اتنی ہی مغفرت لے کر آؤں گا اللہ اکبر ایک شرط ہے کہ تُو میرے ساتھ کسی کو شریک تہرا کے نہ رہے تُو شریک نہ کیا ہو اگر تُو نے ایسی غلطیاں کی ہیں کہ جو آسمان کے کناروں کے برابر ہیں تُو مستغفرتنی پھر تُو مجھ سے استغفار چاہے گناہوں کی مغفرت چاہے غفرت لکا میں تجھے معاف کر دوں گا سبحان اللہ مسند احمد میں یہ حدیث ترمیزی کے اندر یہ حدیث ہے یہ حدیث الحمدللہ صحیح مسلم کے اندر اس حدیث کا معنی موجود ہے صحیح حدیثیں شرک کے بارے میں تو بھری بڑی ہیں حدیثیں بے شمار حدیثیں ہیں مگر امت شرک میں ڈوبی ہوئی ہے امت شرک میں ڈوبی ہوئی ہے یہ پہلی چیز ہے جو وسیعت کے طور پر بیعت کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا ہے ایک چھوٹا سا ٹکڑا یہ پہلی چیز کے بارے میں بول دوں حضرت عبادہ بن سامت اور ابو دردہ دونوں اس حدیث کے راوی ہیں سبحان اللہ اور حدیث الحمدللہ صحیح ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تشرکو باللہ شیعہ اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہیں کرو وَإِن قُطِعْتُمْ أَوْسُلِّبْتُمْ أَوْحَرِّخْتُمْ اَوْسُلِبْتُمْ أَوْحَرِّخْتُمْ اگر تمہیں قتل کر دیا کار دیا جائے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے تمہیں سولی پہ چڑا دیا جائے یا تمہیں جلا دیا جائے اللہ اکبر کسی بھی حال میں تم شرک نہ کرو